بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم جناب محمد احمد قیوم صاحب چیرمنٹ لیگل ایڈوکیشن کمیٹی سٹوڈینٹس پلیگز اسلام علیکم لیگل ایڈوکیشن کمیٹی کے بارے میں احمد قیوم صاحب جو کام کر رہے ہیں میں اس پر بہت زیادہ لمبا آپ کو کوئی لیکچر نہیں دوں گا یا کوئی سپیچ نہیں کروں گا صرف دو تین باتیں اس پر کروں گا اور پھر میں اپنے ریلیمنٹ ٹپک پہ آتا ہوں کہ یہ ڈیگل ایڈوکیشن کمیٹی جو پہلے لوگ کرتے رہے ہیں کافی کام ہوا لیکن جو ریکوئرمنٹ آف دا سٹوڈینٹس تھی یا کولیگز تھی یا یہ جو انٹرنز ہیں یا اسوسی ایٹس ہیں جونئرز ہیں اس کو می بھی فلفل نہیں کیا جا سکا احمد قیوم صاحب جس طرح سے کام کر رہے ہیں کچھ لوگ صرف کام دکھاتے تھے اور میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ احمد قیوم صاحب وہ کام کر کے دکھاتے ہیں یہ فرق رہا میں ایک چیز سوچ رہا تھا ادھر بیٹھا کے میں دو تین دفعہ گھڑی کر دیکھ رہا تھا کہ میرا چھوٹا سا حافظ ہے تھوڑا سا کام ہے اور تھوڑے سے کیسز ہیں اور پھر بھی مجھے لگ رہا تھا کہ میرا بورٹ ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے تو میں یقین کرے کہ سوچ رہا تھا کہ احمد قیوم صاحب کس طرح سے اپنی فرم کو چھوڑ کے اپنے کیسز کو چھوڑ کے اتنا ٹائم آپ لوگوں کے لیے سپینڈ کر رہے ہیں تو ای مست اپریشیٹ یو مست اپریشیٹ اور پیپل مست اپریشیٹ کہ وہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں اور اس کو یوٹیلائز کر رہیں اس کو پوزیٹیو لیں اور اس کا فائدہ اٹھائیں اب جو ہمارا کیریئر ایمپروومنٹ انڈ ڈیاب پلیسمنٹ کمیٹی اس کے لیے میں جناب کا محمد احمد قیوم صاحب کا بہت زیادہ شکر گزاروں کہ میں نے مجھے نومینیٹ کیا اور میرے پر ترسٹ کیا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کو بہت اچھے طریقے سے لے کے چلیں پاہ تر ٹائم بینگ ابھی اس کو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں آج اوکیشنز بھی آ رہے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ اس کو ڈے بڑے ڈے اچھا کرتے جائیں گے میں چونکہ کیریز ملاک کالج انسٹیٹیوٹ افلا لیڈز ملاک کالج ریفاک ڈیفرینٹ ملاک کالجز میں لیکچر دیتا رہا ہوں کافی سارے میرے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو جن کو میں ریفر اور رکمنڈ کرتا رہا ہوں تو اس وجہ سے مجھے اس کا تھوڑا بہت تو ایکسپیرینس تھا جس وجہ سے احمد کلیوں صاحب نے مجھے میں بھی کنسیڈر بھی کیا یا کوئی اور بھی وجہ ہوں گی تو اس میں کافی سارے بچے جب ہمارے پاس آتے ہیں تو مجھے ان کی جو پرابلومز تھی اور جو ان کی سلویشنز تھے اور جو ہم نے ان کو آگے سارٹ اٹھ کرنے کی کوشش کی وہ تھوڑی تھوڑی میں آپ ساتھ اسکرس کرتا ہوں پھر میں آتا ہوں کہ جب کالز سے بچے سٹوڈنٹس آتے ہیں اب میں بچے تھوڑی ہوں گا احمد کلیوں صاحب نے کیوں کو یہ منہ کر دیا ہے تو سٹوڈنٹس آتے ہیں تو وہ سب سے پہلے ان کے لیے پرابلنز دو تین پرابلنز ہوتی ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پہلے دن سے ہی سیلری کی ضرورت ہوتی ہے ان کی یہ ریکوئرمنٹ ہوتی ہے کہ وہ گھر سے افورڈ نہیں کر سکتے تو ان کو کوئی نہ کوئی ایسی جاب دلوائی جائے جس میں ان کو کوئی سیلری سٹیپنٹ تو نہیں خیر وہ سیلری پہلے دن سے ڈمانڈ کرتے ہیں کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں جن کا کوئی بھی لنک ہی نہیں ہوتا کہ میں گاؤں سے آیا ہوں یا دور دراز علاقے سے آیا ہوں تو میرا کوئی لنک ہی نہیں ہے مجھے کسی ایسی جگہ ریفر کر دیا جائے جہاں پہ میں اپنی کوئی بھی یہ آگے کر سکوں کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نے سیبل جیج کی تیاری کرنی مجھے کسی ایسے چمبر میں بھی جائے جائے جہاں پہ میری سیبل جیج کے لیے پرپریشن بھی ہوتی رہے کورٹ لیٹیگیشن بھی ہوتی رہے اور ساتھ میں دو بجے چلا بھی جاؤں اور میں اکیڈمی بھی جائن کر لوں یا اپنی سٹیڈی کمپلیٹ کر سکوں یہ کچھ چیزیں تھی اب جو سب سے بڑا پرابلم تھا مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی جب یہ ہم جاب لگاتے تھے اور ہم لکھتے ہیں کہ ٹین تھاؤزن، ٹین تھاؤزن، ٹونٹی تھاؤزن ہم جب لکھتے ہیں تو وہ زیادہ کریٹیسائز کیا جاتا ہے کہ اس پروفیشن میں اتنی سی سیلری دی جاتی ہے سپیشلی جو ہمارے لوگ فیلڈ کے بندے ہیں ان کو زیادہ اتنی نہیں ہوتی ہوگی لیکن کافی سارے دوست وہ ہمیں کریٹیسائز کرتے تھے تو میں ایک چیز یہاں پر کلیئر کروں یہ جاں پر کلیئر نہیں ہے یہاں پر آپ اپنا کیریئر بنانے آئے آپ جس آفس میں جاتے ہیں جس چیمبر میں جاتے ہیں وہاں آپ اپنی لرننگ کرنے جاتے ہیں وہاں کو سکھا رہے ہوتے ہیں وہاں سے سیکھئے کلینٹیج امپروو کیجے گا اور اپنا فیوچر جو ہے اس کو امپروو کیجے اب زیادہ ٹیم نہیں لیں گے تو شارٹلی میں ایک دو چیزیں ڈسکس کر رہا چاہوں گا ایون کو یوم صاحب نے جتنی ساری باتیں جو میں کرنا چاہ رہا تھا ان میں سے موشلی تو انہیں نے کار دیں تھوڑی سی اڈیشن اس میں میں کچھ کرنا چاہوں گا کہ کیونکہ ہم انٹیویو بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو ریفر کر رہے ہیں تو کچھ ہمیں آگے سے ڈیمانڈ آتی ہیں اور ان کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ آپ نہ جب بھی ہمارے پاس اسوسی ایٹس بھیجیں تو یہ کچھ چیزیں آپ مد نظر اکھا کریں ان کو دیکھا کریں اور پھر ہمارے پاس رہا پر کیا کچھ تو ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ انٹیویو کر کے پھر ہمارے پاس شارٹلیسٹ کر کے پھر بھیجا کریں اور کچھ میں آپ سب کو بتانا چاہوں گا کہ کچھ ہمیں پوسٹ آتی ہیں جو ہم ڈیریکٹلی پوسٹ کر دیتے ہیں فیس بک پہ یا مختلف سوشل میڈیا پہ تو وہ کہہ لی جہاں پہ وہ ای میرے ڈیسٹ لکھا ہوتا ہے آپ وہاں پہ ڈیریکٹلی ان کو سی وی ای میل کیا کریں ان کے ساتھ ہمارا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ لنک نہیں ہوتا ہمیں جہاں سے ملی ہم نے اس کو پوسٹ کر دیا اب جتنی فرمز ہیں جہاں جہاں تک یہ میسج ہمارا جا رہا ہے لگل ایڈیوکیشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جہاں جہاں آپ کو کوئی اسوسیٹ انٹرن اسوسیٹ جونئر اسوسیٹ جو بھی چاہیے ہیں وہ پنجاب بار کاؤنسل کے جا پلیسمنٹ کمیٹی کے ساتھ کونٹیکٹ کریں ہمارا پیج بنا ہوا ہے لنک پہ جائیں ادھر آکے ہمیں بتائیں اب اس پروفیشن میں اب اس کو بنانے کی کیا ضرورتی ہے احمد کجم صاحب نے یہ جو سٹپ لیا اب پرابلم یہ تھی کہ جب اتنے سارے اسوسیٹ ابھی بھی میں آپ کو بتاتا ہوں میرے پاس کال میں نے فیفٹی ون سیوی ایک دن کے اندر سیوی کی ہیں فیفٹی ون لوگ ہیں جن کو یہ چاہیے کہ ہمیں کوئی آفس نہیں میرا اور اتنے ہی سارے آفسز ہیں جہاں پہ اسوسیٹ نہیں میرا جنہیں کہ آفسز والوں کو اسوسیٹ نہیں میرا اور جو سٹوڈنٹس ہیں یا جو کلیگز ہمارے ان کو آفسز نہیں میرا تو کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا کہ جہاں پہ یہ دونوں کو ہم لنک کر دیں دونوں کی ضرورت ہے اور دونوں کی ضرورت کو پورا کیا جائے تو یہ بہت اچھا انیشیٹیو لیا ایمکیون صاحب نے اور اس میں اگر جتنی فرمز ہیں چیمبرز ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ کوپریٹ کریں اور آپ لوگ بھی کوپریٹ کریں تو انشاءاللہ یہ جو ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ یہ آفسز نہیں میرے ہمیں جوب نہیں میرے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو جلد سے جلد آپ کا مسئلہ حل کریں اور تھوڑی سی لاسٹلی میں دو تین چیزیں ڈسکس کرنا چاہوں گا آپ سے کہ باقی سی ویز کا اور جو بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس ہو چکا لیکن ہمارے پاس جو رکوائرمنٹ آتی ہیں وہ میں اپدا دیتا ہوں صرف دو تین اڈیشن آپ نے اپنی سی وی میں کرنی ہے میں بھی ہر سی وی میں ضرورت نہیں ہو لیکن کچھ سی ویز میں یہ بہت ضروری ہے ہمیں کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا سی بہت اللہnova ہمیں یہ بھی gaan ہمیں یا یہ ہیں ہمیں جو режنھ آتی ہیں اسٹکشنز آتی ہے انہیں کہہیں کہ اپنے جو سی وی ہے اس کے اندر لازمی لکھیں what is the area of interest کہ ان کی جو فیلڈ تھی اس کے پاس انہوں نے جوب پہلے کی ہے یا انٹرن کی انٹرنشپ کی ہے یا کس کے پاس اسو سیئیٹ رہے ہیں وہ بھی لکھیں اور اپنا پریکٹس بھی لکھیں کہ انہوں نے کس فیلڈ میں پریکٹس کی ہے اس کے پاس دوسرا جیسے میں پہلے بھی بتا رہا تھا کہ آتے ہیں دوست وہ کہتے ہیں ہم نے جانا ہے جی اکیڈمی بھی جانا ہے ہم نے اس کے بعد اپنی کوئی سیکنڈ جاب ہے اس پہ بھی جانا ہے یا ہم نے بچوں کو لینا ہے تو کئی دفعہ ہم ریفر کرتے ہیں بچے کو سوری سٹوننٹ کو کلیگز کو تو وہ جب ادھر جاتے ہیں تو پھر بعد میں پتا چلتا یہ آفس تو انہوں نے بڑا پساندہ ہے سینئر بھی ٹھیک تھے انہوں نے سیلیکٹ بھی کار لیا ہے لیکن سر پراؤگمم یہ ہے کہ میں تو دو بجے کے بعد نہیں جا سکتا ہوں در میں تو دو تین بجے اکیڈمی جانا ہوتا ہے بڑی امبیسٹنگ سیٹویشن ہوتی ہے تو اس وجہ سے آپ کے اندلی یہ بھی منشن کیا کہ جو آپ کی ٹائمنگ ہے وہ کون سے سوٹ کرتی آپ کو بھی جائے کہ آپ کو سلیکشن کے بعد آپ کو یاد آئیے بات کہ مجھے تو یہ ٹائمنگ سوٹ کرتی تھی اور اس کے بعد ہمیں کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہمارے سینئرز ہیں بڑے اسپیکٹیبل سینئرز اور بڑے سینئرز لوئرز نے ہمیں یہ چیز کی انہوں نے کہا کہ آپ ان سے ایک چیز جب آپ ریکروٹ کرتے ہیں تو آپ ایک چیز ان سے لازمی پوچھا کریں کہ انہوں نے جو پریویس آفز تھا what was the reason to left the office کہ انہوں نے what was the reason to leave the office کہ انہوں نے کیوں آفز پہلا آپ نے کیوں چھوڑا what was the reason اس کی کیا ریزن تھی سیبل آپ کہا رہے تھے کریمنل میں switch ہونا چاہ رہے یا کیا ریزن تھی وہ آپ لازمی پوچھا کریں that is very important of issue اس پہ بھی آپ دیکھئے گا اس کے بعد most important کہ وہ کہتے ہیں کہ می بھی یہ سی وی آم سی وی کا یا دوسرے جگہ پہ نہ ہو لیکن جو ہمیں requirements آتی ہیں اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ان سے لازمی یہ اس میں mention کروایا ہے کہ expected salary minimum expected salary maximum نہیں minimum کہ ہم انٹرویو کے لیے بھیج دیتے ہیں ابھی بھی فران بھائی سے میری ڈسکس ہو رہی تو میں کس جگہ رہے ہیں ان کو refer کہا رہا تھا تو مجھ سے انہوں نے تین دفعہ ایکی question کیا کہ سیلری کتنی ہو گئی تو اب یہ مجھے بھی آئیڈیا نہیں ہے انہوں نے یہی کہا بڑی اچھی فہم ہے حالانکہ انہوں نے کہا کہ depends on interview کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم نے بچہ دیکھ کے student دیکھ کے یا colleagues دیکھ کے وکیل صاحب دیکھ کے تو ہم اس کی جابز اگرہ کریں گے تو اس کی salary وغیرہ fix کریں گے اس وجہ سے آپ اپنی جو سی وی ہوتی ہے آپ یہ چیزیں mention کریں گے ہمارے پاس جب jobs آتی ہیں ہم نے categorize کیا گیا ہوتا ہے کہ اتنی salary والے اور یہ یہ ان کی requirement ہے اس بچے کو ہم نے ادھر refer کرنا ہے اس کو ہم نے ادھر refer کرنا ہے جب یہ سارے چیزیں ہمارے پاس ہوں گی جب ہمارے پاس demands آتی ہیں فارمز کی طرف سے تو انہوں نے یہ پہلے mention کی ہوتی ہے جیسے ابھی میرے پاس ایک آئی ہے انہوں نے کہا کہ جی بندے کا سیاست کے ساتھ کوئی لینا دینا ہونا number one number two میرے بڑے respected teacher ہیں اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اس کو یہ نہ ہو کہ منجر ڈیلی آپ ادھر report میں ہیں میں نے جانا کرنا اور اپنے personal cases کرنے کرنے اور اس نے صرف ہمارے cases کرنے کرنے تو اس طرح کی مختلف demands آتی ہیں تو سی وی میں جو جو ہمیں submit کرتے ہیں at least یہ چیزیں اس میں لازمی mention کیا کریں اور اس کے علاوہ میری باقی جتنے ہماری chambers والے فرمز والے سون رہے ہیں کینڈی میری request لی ہے کہ وہ سارے کے سارے جو بھی جہاں بھی فرمز کوئی بھی آپ کو ملتی ہے ایڈ ملتا ہے جو آپ کی کہیں بھی کوئی message آتا ہے وہ کرنی ہمارے page پہ یا ہمارے ساتھ link کیا کریں ہم اس کو share کیا کریں گے chambers firms associations جتنی ہیں ان صاحب کے اندر جو بھی jobs ہیں وہ حملات legal جتنی بھی jobs ہیں حملات بھی intimate کیا کریں اب lastly ایک کو share share کے ساتھ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس پروفیشن میں آئے جی اس میں تو بالکل کچھ بھی نہیں ہے ہم بڑے لوگ ڈس آٹ ہو کے جاتے ہیں ہم بھی آئے تھے گاؤں میں ہمیں کوئی بھی نہیں پتہ تک کس کو join کرنا ہے میرے استاد محترم تھے رانہ اجاز صاحب مرحوم اللہ جنہ حصیب کرے نفیر ملک صاحب استاد محترم نے مجھے refer کیا تو بڑی اچھی بات کی تھی عمید قیون صاحب نے کہ آپ جائیں اور وہاں اس جگہ کی مجبوری بن جائیں تو ہمیں بھی استاد محترم نے یہ اس کا آکے بھی جا تھا کہ میں بھی تو رہا ہوں رہا ہوں رکھ تو لیں گے لیکن منٹین آپ نے خود دھونا ہے اتر جا کے منٹین آپ نے خود کرنا ہے آپ نے مجبوری بنے ضرورت نہیں بننا آپ نے اس جگہ کی مجبوری بننا ہے تو آپ دوستوں کو ہم آپ کو ریفر تو کریں گے لیکن وہاں کی مجبوری آپ نے خود بننا ہے تو ڈیس آٹھ ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ ایک کہتے یہ ہے کہ اقبال کا شعر ہے لیکن وہ اقبال کا نہیں ہے وہ ایک صادق صاحب ہیں ایڈوکیٹس آب انہی کا شعر ہے تندیے بادے مخالف سے نہ گبرا ہے اے اکاب تندیے بادے مخالف سے نہ گبرا ہے اے اکاب یہ تو چلتی ہے تجھے انچا اڑانے کے لیے thank you so much لرننگ کریں بہت فیوچر ہے thank you so much